اب کچھ تصویریں میں سامنے رکھتا ہوں پورے دیش کو اس پورے معاملے میں تصویروں کو دھیان سے دیکھنا چاہیے تصویر سنجی دھیان سے دیکھئے گا یہ سمان کی تصویریں ہیں وش ہندو پریشت نے اپنے کاریالے میں بقاعدہ دوشیوں کا سمان کیا اور یہ بلکس بانو گینگ ریپ کیس کے جو گیارہ سزا یافتہ قیدی تھے جنہیں سرکار نے رہا کرنے کا ذکر کیا جیل سے باہر آنے کے بعد وش ہندو پریشت کے دفتر میں ان کا فول مالاؤں کے ساتھ سمان کیا گیا وہ فیصلہ صحیح تھا غلط تھا گجرات سرکار نے فیصلہ صحیح لیا نہیں لیا وہ ایک الگ وش ہے لیکن وی ایچ پی ان کا سمان کر رہی ہے جن کے اوپر بلدکار کا دوش ہے ہتیا کا آروپ ہے وہ سزا یافتہ ہیں اور ان کو سزا سے مکت کیا گیا ان کا بی ایچ پی فول مالاؤں سے سواغت کر رہی ہے آپ کو حیرانی ہوئی سنجے جی دیکھیں بی ایچ پی کی اپنی کیا سوچ ہے اپنی کیا اس کی بڑی کلپنا ہے اس پاس کا تو مجھے نہیں معلوم دیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار تھی جب انہیں سزا ملی تھی اور کانون سبت کہیں کہیں سے رہا ہوگا تب ہی جا کے ان کو چھوڑنے کے پرستاو دیئے گئے اگر وہ ان کا اپراد ثابت ہوا وہ جیل کے اندر گئے سزا کاٹے اور سزا کاٹ کے باہر آئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو ان کے کرنے کی سزا مل چکی ہے کرنے کی سزا مل چکی ہے اپیوں کے ساتھ آپ فوٹو کچوا رہے ہیں ان کا سواگت کر رہے ہیں مٹھائی کھلا رہے ہیں گلے مل رہے ہیں یہ سممان کس بات کا کہ آپ جیل میں جس دوش کے لیے سزا کاٹ کے آئے وہ سممان کے لائک ہیں میرا سوال یہ تھا دیکھئے میرا نیجی بھی چاہ رہا ہے اس میں وہ دوس رہت نہیں ہوئے ہیں وہ دوسی ثابت ہوئے ہیں دوسی ثابت ہوئے ہیں تب ہی ان کو سماد میں کچھ اچھے کام کرنے چاہیے تھے اس کے بعد کھل مالا سے سواگت کرنا چاہیے تھا ابھی جو ان کا سواگت ہوا ہے میں نیجی تو آپ سے کھل کے کہہ سکتا ہوں یہ تھوڑی بلدوازی میں کیا کیا سواگت ہے اورہ سا انتظار کرنا چلیے تھا آپ بلدکار کے دوشیوں کا سمان کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا اگر کوئی دوسری ہے اپرات کی سزا کار کر آ گیا ہے تو سماد میں کسی کی بیکتی کو اس کے بیکتی کو ابھی سمجھنا چاہیے اورہ انتظار کرنا چاہیے تو اس میں کوئی پڑی بات کا ہے لی کس بات کا جو اس نے کرم کیے اس کی سزا بھگتنے کے بعد کس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ پانچ مہینے کی گربتی محلہ کا بلدکار کیا اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ صدرہ یا نہیں صدرہ کہ جنہوں نے بھی سواگت کیا انہوں نے جلدواجی کی ہے میں بیہنٹی کا پروکتہ نہیں ہوں لیکن میں ایک نیجی طور پہ کہہ سکتا ہوں یہ جلدواجی میں کیا کیا سواگت ہے ان کو اتنا جلدی سواگت کا نہیں اتنا جلدی سواگت کا نہیں ہوا چاہیے یہ تصویروں کو دیکھے گا میرا سوال اسی تصویروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو تصویریں سامنے آئیں یہ تصویروں میں نے اس لیے دکھائی کہ 2019 میں مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاسوی جینتی پر جب قیدیوں کی وشیش مافی کا فیصلہ لیا گیا تب اس بات کا دھیان موڈی سرکار نے رکھا کہ ایسے معاملوں میں قیدی کی رہا یا رہائیگی نہ ہو پائے جن پر اس طرح کے معاملے درج ہیں اس بات کا دھیان رکھا موڈی سرکار نے ہتیا بلتکار کے قیدیوں کو عام مافی نہ دی جائے لیکن گجرات سرکار کو بھی یہ آدیش بھیجا ہوگا مجھے پورا یقین ہے لیکن گجرات سرکار نے اس آدیش پر عمل کیوں نہیں کیا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے دیکھئے چاولہ صاحب ابھی آپ دو منت کے لیے بلتکاری اپرادی مڈرہ سب بھول جائیں قانون اپنی جگہ ہے قانون میں ہے اگر آپ نے اپنا سجا کا تیرہاں سال بٹا لیا ہے تو تیرہاں سال بٹانے کا بعد آپ کو معافی کے لیے آپ کا نام آ سکتا ہے آپ کو معافی نہیں کہتے اس کو سجار یہاں ہی کہتے ہیں اس کو معافی نہیں کہتے ہیں اس نے تو اپنا کال پورا کر لیا اب کال پورا کر لیا اگر اس کے اندر ایک بات دھیان رکھئے گا چاولہ صاحب ایک اپراد ہوا جیل کے اندر اس کا کیسا سشٹ اچار ہے کیسا برتا ہو ہے یہ نرنے ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر کینڈ سرطان نے وہ نیم کیوں بنایا ہے ہم میڈیا کو ہر جگہ نہیں گسنا چاہیے اس کو سجا مل گئی سجا ملنے کے باب اس نے اپنا کال ختم کیا اور سشٹ اچار کا اتنا کیا بیوار رہا ہے میڈیا سواب کو پوچھے کینڈر سرطان نے نیم کیوں بنایا تھا کینڈر سرطان نے کیبنیٹ میں فیصلہ لیا تھا چاولہ صاحب سجائے معافی کا مطلب آپ نہیں سمجھ پائے تیرے سال کی اگر سجا ہے تو آپ کا نو سال ہو گیا تو چار سال کو سجائے موپی کہتے ہیں پی آئی بی کی پریس ریلیز آپ کے سامنے ہیں جس میں اٹھارہ جولائی کی یہ پریس ریلیز آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام الگ الگ چینلز اور اکبار کی کٹنگز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں موڈی سرکار کی کیبنیٹ نے جو فیصلہ لیا کہ کن کن ماملوں میں جیل میں بند قیدیوں کو مافی دی جائے گی اور کنیں نہیں دی جائے گی اس عام مافی سے نیتاؤں کو بھی باہر رکھا گیا کہا گیا کہ گرہ منترال راجیوں کو اس معاملے میں نردیش جاری کرے گا کہ کون کون لوگ مافی کے لائق ہیں کون کون نہیں ہیں کیندر سرکار نے صاف صاف بتایا کہ ہتیا اور بلدکار کے جرم میں سزا کاٹ رہے قیدیوں کو آجیون کارواز کاٹ رہے قیدیوں کو وشیش مافی نہیں دی جائے گی بلدکار کے معاملے میں سزا کاٹ رہے اپرادیوں کو وشیش مافی نہیں دی جائے گی اس کا جب مطلب ہے چودہ سال سے پردکار اگر آپ کا گیارہ سال ہی ہوا ہے ہم مافی ایسے قیدیوں کو نہیں دیں گے اس طرح کے قیدیوں کو اپنا سزا پردکارنا پڑے گا اس کا لیگل ویلیو یہ دو ہزار بائیس کے آدیش کی ایک کوپی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو ہزار بائیس کے آدیش کی اور یہ آدیش کی کوپی آپ کے سامنے ہے جہاں پر دس جون دو ہزار بائیس کو جاری ہوا آدیش جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سبھی راجیوں اور کیندر شاسط راجیوں کو گرہ ویبھاگ کے پردان سچیووں اور جیل کے پرمکھوں کے لیے یہ آدیش جاری کیا گیا تھا اور اس آدیش میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ کن کن ماملوں میں سزا کاٹ رہے قیدیوں کو وشیش مافی نہیں دی جائے گی آپ صاف دیکھ سکتے ہیں سنجی جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آزادی کے امریت محسوس کے اپلیکش میں اس میں آجیون کاراواز کی سزا کاٹ رہے قیدیوں کو وشیش مافی نہیں دینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں ڈرگز ٹاڈا اور بلتکار جیسے ماملے اس میں شامل ہیں سر پلیز آج آپ کو ایک اور ریکارڈ سنا رہا ہوں آپ تو ریسرچ کرنے والے پترکار ہیں سلپی جی بہت مسکرہ رہی ہے ان کو گصہ آئے گا سلپی جی کے سماج وادی راج میں دو سو بہتر بلتکاریوں کو چھوڑا گیا سلپی جی کے سماج وادی گندہ راج میں آپ ریکارڈ لکھاں کے چاملہ ساتھ یا کے اندر سرکار کا آدیش گجرات میں لاغو ہوتا ہے یا نہیں میں نے یہ بات اس لئے کہی دو ہزار چودہ کے آدیش کا میں ذکر سلیہ کر رہا ہوں کیونکہ بھارہ سرکار کی سنسٹھا بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈویلیپمنٹ کی ویب سائیڈ پر گجرات سرکار کا ایک نیتی پتر دکھائی دیتا ہے جو کی دو ہزار چودہ کا آدیش پتر اس کے ایک میں ون میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ بلتکار گینگ ریپ ہتیا کے کیس اور سی بی آئی کی جس میں جانچ ہوئی ہے جس مقدمے کو لے کر سی بی آئی نے پوری جانچ کی ہے اس میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے اس میں ویشیش مافی کی نیتی لاغو نہیں ہوتی ہے بلکس کی جانچ سی بی آئی نے کی ہے تو پھر بلتکار اور ہتیا کے دوشیوں کو کیسے مافی کی سزا دی جا سکتی ہے یہ تو خود آپ ہی کا ہے یہ ویشیش سزا ایڈیا یہ سبت جو ہے میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے پھولن دیبی جی کو آجیون کار آواز ملا تھا ان کے اوپر تیتالیس کیسے تو پھولن دیبی جی کا سات سال کے بعد جو ہے سات سال آٹ سال کے بعد مولایم سی جی نے ان کو ریہائی دے دی تھی تو اس کو کہتے ہیں بیشیش ریہائی یہ بیشیش ریہائی نہیں ہے لیکن جو دوشی باہر نکل کے آرے ہیں بلتکار کے دوشی آپ ان کو اس طرح سے مہیمہ منڈک کر رہے ہیں اور اس طرح سے فول مالا پہنا رہے ہیں جیسے وہ چناؤ جیت کہہ رہے ہیں کوئی فوج میں جنگ جیت کر رہے ہیں آپ باپی کو مہیمہ منڈک نہیں کر رہے ہیں سر جو کر رہے ہیں وہ کون ہے میں آپ کے چند کس کی نہیں لگا